اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم نالج ٹی وی کے قابل ہے اترام دوستو السلام علیکم دوستو مذہب شروع ہی سے انسان کا ضرورت رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہمارے ابا اوزداد نے ستاروں کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کی تو کبھی سورت جیسے بڑے جسم سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ اپنے عقیدتوں کا رشتہ جوڑ لیا جب فطرت اس سے بھی متاثر نہ ہو سکی تو انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے ترسے ہوئی پتروں کے مجسمے کو بھی مقام معبودیت پر فائز کرنے کی کوشش کی جبکہ اس کائنات کے خالق نے بھی اس اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے انتہائی متبر ذریعہ استعمال ملاتے ہوئے اپنے امبیاء بھیجی حتیٰ کہ پانسو اکتر اسوی میں اللہ نے پیکر رحمت کو اس پورے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اور نبی رحمت کے ذریعے پورے دنیا میں دین اسلام پھیلا دیا دوستوں ہم اپنے مضمون کے طرف آتے ہیں ناظرین محترم لیکن آج ہم جس مذہب اور اس کے بانی کا ذکر آپ کے پیش خدمت کرتے ہیں سکھ مذہب سکھ مذہب نے کبھی اس مذہب کو آسمانی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہ کی اور ان کی تعلیمات فطرت سے کریم تر تھی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت نور الدین نعمت شاہ علی نے فرمایا تھا اس فقیر کا بازار بہت گروہ ہوگا اور اس کا نام نانک ہوگا ناظرین محترم بابا گروہ نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر سن 1489 کو پیدا ہوئے جس کو آج کل لنکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے بابا گروہ نانک کے والد ایک ہمڈو مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے پیشے کے لیاغ سے پتواری تھے بابا جی کا رواز بچپن ہی سے عام بچوں سے جدا تھا جب آپ سات سال کی عمر میں اسکول بیچے گئے تو ایک دن دورانے کلاس جب آپ نے لفظ الف کی تصریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریات کے ساتھ جو لیا تو استاد سمیت ان کے شاگرد بھی حیران رہ گئے دوستو کہا جاتا ہے کہ بابا گروہ نانک کے پیدائش کے وقت ایک جوتیشی کو بلائیا گیا جوتیشی نے بابا کو دیکھا تو کھڑے ہو کر کہا یہ بچہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا نانک نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ برے سغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کے ماننے والوں کی تعدہ لاکھوں میں ہے جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی آپ کو انتہائی احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے اسکول کی تعلیمات کو جلد ہی گھر بات کہہ دی اور دنیا کے زندگی سے اپنی دلچسپ بھی کم کر لی انہوں نے سفر اختیار کرتے ہوئے بنگال اور پھر آسنام کی طرف گئے اس کے بعد کشمیر تبت اور لدہ کا سفر بھی آپ کے زندگی میں ملتا ہے حتیٰ کہ آپ بگداد بھی گئے آپ کے تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خواتین کے حقوق اور رزق حلال کھانے کی ترغیب دی دوستو ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سفر میں گزارا کے تحت آپ کھیتی باری بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ آپ نے تبلیغ کا عمل بھی جاری دکھا جبکہ زندگی کے آخری پندرہ سار کرتار پور بھارت میں گزارے آپ کے وفات کے بعد متحد روایہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے البتہ تاریخی حوالوں کے مطابع بابا گروہ نانک 22 دسمبر 1449 کو اس دنیا سے مو موڑ گئے اس کے جنم دن کے موقع پر بھارت برطانیہ کینیڈا ملیشیا سنگاپور تھائی لینڈ امریکہ اور یارپ کے کئی دیگر ممالک سے سکھ پاکستان میں آ کر لنکانہ صاحب میں اپنی اقیدوں کا اظہار کرتے ہیں پسندانے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بینے اقل کو بھی دبا دے تاکہ مستقبل میں ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت آسانی لکھے رہیں ہم جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک آپ کا اور ہمارا خدا نگی باند